نیازی صاحب ایک بلیک لسٹ کمپنی کو ڈیکا دینا یہ جرم نہیں ہے زریالہ نے اربورو کی کمیشن کھا لیا ڈیزل کے بزیر کھاٹ کر اور ہائیبر بزیر ڈال کر جو مہنگی بھی ہے اور اس کا مینٹینس بھی ہے کیونکہ اس میں اس کا کمیشن ہے پودی بھی اکار گئے ہیں پیسی بھی کھا گئے ہیں یہ تو دراما کر رہے ہیں اکار کی کیا ہم دوسری جگہ پہ لگا رہے ہیں پشار میں تحریک انصاف حکومت کا سب سے بڑا میگا پراجیک بس ریپٹ ٹراجیک افتداد سے ہی تنازیات کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے جے ایو آئی کے بعد پیپلز پارٹی بھی اس منصوبی کے خلاف میدان میں اتر آئی ہے تحریک انصاف سے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے سابق صوبائی وزیر زیالہ افریدی نے الزام لگایا ہے کہ میگا پراجیک ایک ایسی کمپنی کو دیا گیا ہے جو بلیک لسٹ ہے زیالہ افریدی کی مطابق منصوبی کی تکمیل کے لیے کروڑ روپے کی لگائے گئے پودوں اور درختوں پر بھی آری پیر دی گئی ہے ریپیٹ وز منصوبے کی خلاف پشاہ ہائی کورٹ میں جے ایو آئی کی جائم سے دیر کی گئی درخواست کی سماد بھی ہوئی جس میں جمعیت علماء اسلام کی جائم سے صوبائی حکومت پر میگا منصوبے محولیاتی انصر کو نظرانداز کرنے کا ایجام لگایا گیا ہے ایروائنمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک چمن لگا دیں اور یہ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ یہ ہے کہ مجھے ذہنی کتنا سکون ملے گا تو یہ ایک پراجیکٹ شروع کرنے سے پہلے وہ تیار کرتے ہیں اینو نے پراجیکٹ تیار کیا ہے کام شروع کر دیا ہے آج تک یہ ریپورٹ تیار نہیں ہوا ہائی کورٹ نے سماد کی بات محکمہ ہولیات سے ریپورٹ طلب کر لی کہ اس کی سماد چودہ نومبر تک ملتوید کر دی گئی کمیمان موت حیات کی ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پیش آؤ